Praise the Lord Hallelujah ہم اچھا سننے کے لئے تیار ہیں Hallelujah Praise the Lord پرمو سے بہت پیار کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے ہاں کے نا Hallelujah ہم جیونوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیون کو جیتے ہوئے ایک تناب کا انبھاو کرتے ہیں ایک ڈر کا انبھاو کرتے ہیں Praise the Lord ہم جیون تو جی رہے ہیں لیکن ڈرے ہوئے پتہ نہیں کون سی گھٹنا کب بھٹ جائے ہم پوری طریقے سے آزاد نہیں ہیں پرمیشن نے ہم کو آزاد کیا ہے ہم پوری طریقے سے پرمیشن کے دورا گلتیوں کی پتری بتاتی ہے کہ ایشو مسیح میں ہم ستندر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم اندر سے ڈرے ہوئے کہ ہمارے جیون میں کیا گھٹے آج کل جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے ہم لوگ ڈرے ہوئے پرکوشن لینا الگ بات ہے ڈرنا الگ بات ہے آج کل جیسے آلک آنا اچھی بات ہے ہالیلیہ ہاتھ گلت گندی چیزیں اپنے موں میں نہ جائیں اچھی بات ہے لیکن ڈرنا غلط ہے اگر ہم ڈریں گے تو اس پرمیشن کے آشیش کو ہم محسوس نہیں کر پائیں گے اس آشیش کو نہیں پاپائیں گے اگر ہم ڈریں گے ہالیلیہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ڈر نکالنا ہے لیکن یہ ڈر آتا کہاں سے ہے یہ ڈر آتا کیوں ہے ہمارے چیور میں ہم مسیح ہیں there is a lot بائبل میں 366 بار ایشو مسیح نے کہا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اس لئے کہا ہے ہم جی سکے اگر وہ ڈر ہمارے اندر رہے گا تو ہم اس آنند کو نہیں پاپائیں گے ہالیلیہ praise the Lord تو یہ ڈر جو ہے ہمارے جیون میں کیوں آتا ہے praise the Lord آج ہم اس ڈر کے بارے میں جانیں گے اور ہم ان پاپوں کے بارے میں جانیں گے جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں دیکھئے بائبل میں بجن سہیدہ 19 کا 12 اور 13 ہم دیکھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے دو پاپوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک پاپ ایسا ہوتا ہے جو بھول چوک سے ہوتا ہے انجانے میں اور ایک پاپ ایسا ہوتا ہے جو جان پوچھ کے ہوتا ہے praise the Lord ہم سب سن رہے ہیں ایک پاپ ایسا ہوتا ہے جو بھول چوک سے ہوتا ہے اور ایک پاپ ایسا ہوتا ہے جو جان پوچھ کے ہوتا ہے ایمین تو کونسے پاپ بائبل جو انیس بجن انیس کا بارہ تیرہ بولتا ہے کہ دو طریقے کے پاپ یہاں بتائے گے ہیں آج آج ہم ان کی چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ وہ پاپ ہم سے کیسے ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں ہلیلیہ بھول چکے پاپ بھی کیوں ہو ہم سے انجانے کے پاپ بھی کیوں ہو ہم سے جب ہم پربو میں پویتر ہو چکے ہیں سمرپت ہو چکے ہیں تو وہ پاپ کیوں ہو ہم سے ایک وچہ ہم پڑھیں گے اکتیس کا چار اس کے بعد ہم آلے جائیں گے لیکن آج کے وچنوں کو دھیان سمجھئے گا میں چاہتا ہوں کہ آج کا وچن آپ کے مند سے ڈر کو دور کر دے آپ آزادی کے ساتھ پرمیشر کی مہمہ کریں ڈر کے ساتھ نہیں اسططح کریں پرمیشر کی آزاد سوطندرتہ کے ساتھ کیونکہ ایشو مسیح میں سوطندرتہ کے لیے ہم سوطندر کیے گئے ہیں مسیح میں ہم سوطندر ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم آزادی کو محسوس کریں کب محسوس کریں گے جب ہمارے اندر ڈر نہیں ہوگا آلیلویہ ہمیں اُڈر سے نکلنا ہے اس نے بھجن سہیتہ اکتیس کا چار کہتا ہے کہ تُو مجھے اُس جال میں سے نکال جو دعوت ہے وہ پراتھنا کر رہا ہے پرمیشور سے کیا پراتھنا کر رہا ہے کہ تُو مجھے اُس جال میں سے نکال جسے اُنہوں نے میرے لیے چُبکے سے بچھایا ہے اُس کو نہیں پتا کون جال ہے دعوتیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو چُبکے سے بچھایا ہوا جال ہے اُس جال سے مجھے چھوڑا لے آلیلویہ پریس اُلوڑ اُس جال کے وشے میں دعوت بہت چنتت ہے جو چُبکے سے بچھایا گیا ہے وہ پاپ جو چُبکے سے آپ کے اندر آ جاتا ہے وہ پاپ جو چُبکے سے آپ انجانے میں کر بیٹھتے ہیں آلیلویہ پریس اُلوڑ ہمیں اتنا رہنا ہے ہمیں ایلٹ رہنا ہے ایلٹ رہنا ہے اُس سے جو پاپ انجانے میں ہم سے شیطان کرواتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاپ نہیں ہے ہم اس کو پاپ نہیں سمجھتے اور ہم پاپ کر رہے ہیں آلیلویہ دیکھیں بائبل میں مطی کا اگر آپ چھے نکالیں گے جب ایشو مسیح نے کہا جب چیلوں نے کہا ایشو مسیح سے کہ یہاں نا اپنے چیلوں کو پراتھنا سکھاتا ہے پربو تو بھی ہمیں پراتھنا سکھا آلیلویہ تو ایشو مسیح نے ان کو پراتھنا سکھائی کہ ہمارا جو پتا ہے سورگ میں ہے تیرے نام پبتر مانا جائے تیرے راج جائے جیسے اچھا تیری سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر پوری ہو ہمیں ہماری روز کی روٹی دے اور ہمیں ہمارے اپرادیوں جیسے ہم اپنے اپرادیوں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے اپرادیوں کو ماف کر پڑھئیے بیٹا بارہ اور جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے ویسے ہی تو بھی ہمارے اپرادیوں کو شما کر اپنے اب سب سے پڑی جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اپرادی کون جس کو آپ نے شما کیا ہے تب ہی تو آپ اسے شما کر بائیں گے حلو دھیان سے سمجھے گا میں آپ کو بول رہا ہوں آج کا بچان دھیان سے سنیے گا آپ کے اندر جو بہت سے سوال ہے ان کا حل ملے گا آپ کو جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو ماف کیا ہے دوارا پھولو بیٹا حال علیہ جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے ویسے ہی تو بھی ہمارے اپرادوں کو شما کر تو ہمارا اپرادی کون ہے جس نے ہمارے ورد پاپ کیا جس نے ہمارے ورد کام کیا وہ ہمارا اپرادی ہے hello praise a lot جس نے ہمارے ورد پاپ کیا وہ ہمارا ابرادی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس پرکار اور اپنے اپرادیوں کو ہم نے ماف کیا بس تو ہمارے اپرادوں کو ماف کر تو ہمارے اپرادی کون ہے ہمارے ورد پاپ کرتا ہے جو ہمارے ورد چال چلتا ہے وہ ہمارا اپرادی ہوا جب ہم نیا جن پاتے ہیں جب ہم دھرتی پر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زندگی صحیح طریقے سے جی ہے ہم نے کسی کا برا نہیں کیا ہم نے کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی ہم نے کسی سے غلط نہیں کیا پھر بھی ہمارے سے غلط ہو رہا ہے پھر اپنے آپ کو نام کرتے ہیں ہم اپنی تلنا کرتے ہیں لوگوں سے وہ آدمی کم کرتا ہے وہ آدمی محنت کم کرتا ہے ہالیلیہ وہ آدمی پوری طریقے سے پرکے چرنوں میں نہیں ہے اور اس کے بعد بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں میں نے صحیح چال چلی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا من میں یہ یہ سوال آتا ہے کی نہیں آتا ہے ہالیلیہ آج میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا یہ آپ کے جوان میں جیون میں سوال کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کا اپرادی کون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ورد کون تھا اس جیون میں جو ہمیں جیون دکھ رہا ہے ہمارا کوئی نہیں تھا لیکن وائبل کیا کہتی ہے وچن کیا کہتا ہے کہ آپ کے ورد پاپ کرنے والا کون ہے ہالیلیہ دھنے بات تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارا اپرادی کون ہے جو ہمارے ورد کام کرتا ہے تو ہماری جو سمسیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جانتے ہیں کہ ہمارے ورد کون ہے اس لئے بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ان اپرادیوں کو ماف کرنا ہے جن کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جن کو آپ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اب آپ ان اپرادیوں کو کیسے پہچانیں گے دیکھئے جب ایشو مسیح ہمیں ملتا ہے جب ایشو مسیح کے لہو سے ہم شد ہوتے ہیں تو ہمارے پاپ اور شرابوں سے ہم مکت ہو جاتے ہیں Praise the Lord Hallelujah اب یہاں پر آپ دھیان دیجئے کہ شراب کتنے طریقے کا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر آتا ہے Hallelujah شراب اگر آپ لکھنا چاہے تو آپ لکھ لیں شراب پانس طریقے کا ہوتا ہے شراب Hallelujah آج کل آپ چالیس دن اور چوبیس گھنٹے کی پراتھنا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پراتھناوں کا ایک آدھار ہو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ اپنی پراتھناوں میں الا سکتے ہیں تاکہ آپ کے جیون میں آشیش ہو اور آپ اس سنکر سے نکل لیں Hallelujah تو شراب کتنے طریقے کا ہوتا ہے میرے ساتھ بولیے شراب کتنے طریقے کا ہوتا ہے پانس طریقے کا شراب ہوتا ہے Hallelujah پہلا شراب وہ ہوتا ہے جو نرگمان بیس کا پانچ کے حساب سے ملتا ہے کہ ہمیں پیڈیوں سے ہمارے پیڈی در پیڈی جب پرمیشر کہ ہم بات نہیں مانتے آگیا نہیں مانتے نرگمان بیس کا پانچ پڑیے بیٹا Hallelujah تو وہ شراب ہمارے اندر آتا ہے Hello پہلا شراب کونسا ہے جو پوروجروں کا شراب ہے جو پیڈی در پیڈی ہمارا پیچھا کرتا ہے وہ شراب ہمارے اندر آتا ہے یہ پہلا پرات دوسرا شراب کیا ہے دوسرا شراب کیا ہے کسی کے کہنے سے کسی کے کہنے سے جو شراب آتا ہے مان لیجئے آپ کے پتہ نے یا آپ کے پتہ کے پتہ نے کسی کا دل دکھایا Hallelujah کسی کے سن گلت کام کیا Praise the Lord اور جس کے سن گلت کیا اس نے شراب دیا ہمیشہ یاد رکھی گا جو شراب ہے وہ ونش پر آتا ہے شراب کس پر آتا ہے مجھ سے بات کریں شراب کس پر آتا ہے شراب کس پر آتا ہے Hallelujah تو مان لیجئے آپ کے پتہ کے پتہ نے یا کسی نے جس کو آپ نہیں جانتے آپ پتہ کوئی جانتے ہیں آپ پتہ سے عزت کرتے ہیں آپ پتہ سے پیار کرتے ہیں اب آپ کے پتہ کے دوارا کوئی شراب جو ان پر آیا ہو وہ ان پر نہیں آئے گا پیڈی پر منش پر آئے گا Hello اس لئے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں دکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ میرے پتہ نے کونسا کام کیا تھا میرے پتہ نے غلط کیا تھا یا نہیں کیا تھا میرے پتہ نے کسی کو ایسا ستایا تھا کہ اس نے شراب دیا تھا Hallelujah یا میری امان نے ایسا کیا یا میرے پوروجو نے ایسا کیا تو ایک شراب ہوتا ہے جو پوروجو سے آتے ہیں پیڑی در پیڑی دوسرا شراب کیا ہے کہنے کے دوارہ یعنی کہ میرے بزرگوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس کو کسی عورت نہیں ہے کسی آدمی نے کہہ کر شراب دیا ہے پہلا شراب پرمیشن کی اور سے پیڑی در پیڑی ہے Hallelujah دوسرا شراب ہے کہنے کے دوارہ Hallelujah پیڑی میں اس لائف میں آپ اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہیں آپ اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہیں وہ آپ کو بہت ستا رہا ہے وہ آپ کو بہت دکھ دے رہا ہے Hallelujah وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہے اور آپ اسے غصے میں شراب کہتے ہیں کہ میں شراب دیتی ہوں تجھے کہ تُو کبھی سکھی نہیں ہوگا تیرا خاندان کبھی سکھی نہیں ہوگا Hallelujah پریشان اللہ اور وہ کہتا رہے تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہتی رہے وہ چلا جاتا ہے لیکن آپ یاد رکھئے اگر اس نے آپ کو ستایا ہے اگر آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے ہیں تو آپ یاد کریے کہ اگر انہوں نے ستا انہوں نے شراب دیا ہے تو وہ شراب آپ کے ونش پر لگے گا کون بھکتے کا آپ کا بچہ جس کو نہیں پتا بچارہ بچارہ بھولا ہے وہ تو سکول سے پڑا کالیج میں آیا نینی شادی ہوئی اور اپنی زندگی بنانے جا رہا ہے اور اچانک کیا ہو گیا کچھ کام ہو گیا اچانک کوئی اکسینٹ ہو گیا اچانک اس کے اس کی نوکری چلی گئی اچانک اس کا بھیجنے چلا گیا اچانک کیا ہو گیا مہر ساتھ Praise the Lord اس کو نہیں پتا لیکن وہ جو کہا ہوا شراب ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ہالیلیہ تیسرا شراب جو ہے تیسرا شراب اپنی گلتی سے کیا ہوا کام آپ نے کسی کو جان پوچھ کر دھوکہ دیا ہے آپ نے کسی کو جان پوچھ کر ستایا ہے اور وہ اگر شراب آپ کے اوپر آتا ہے وہ اپنی گلتی سے کیا ہوا شراب ہے ہالیلیہ Praise the Lord آپ جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ جان رہے ہیں یہ پاپ ہے آپ جان رہے ہیں کہ صاحب مجھے طاقت ملی ہوئی ہے مجھے گدی ملی ہوئی ہے میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں رونے دو میری گدی رہے گی ساتھ پہ ہالیلیہ آپ جان رہے ہیں Praise the Lord وہ ایک شراب ہے کیونکہ جس کو آپ ستا رہے ہیں وہ رو رہا ہے جو آپ کے دورہ ستایا جا رہا ہے آپ مالیجی ایک کمپنی کے مالک ہیں اور آپ کو عدکار دیا ہے کہ آپ کسی کی بھی نوکری لے سکتے ہیں کسی کی نوکری دے سکتے ہیں کسی کو پینچن دے سکتے ہیں کسی کو بھی آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ہالیلویہ تو جب آپ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے انڈر ہیں لیکن آپ اس کے ستاہ میں دکھی ہیں اور آپ کا جو دکھ ہے وہ اس کے لئے شراب بن جائے گا اور وہ کام آئے گا اس کے پیڑی کے پاس ہالو ریس اللہ ہالیلیہ یہ تیسرا ہے چوتھا کونسا شراب ہے جادو تونے کا شراب انسان آپ جانتے ہیں کہ کوئی جلن میں سوارتھ میں آکر جادو تونا کرتا ہے ہالیلیہ اور پانچمہ شراب ہے جاتیوں کا شراب بہت اہم ہے جاتیوں کا شراب جو آپ کی جاتی پر شراب تھا ہالیلیہ آپ کی جاتی پر شراب تھا آپ کو نہیں پتا آپ نے کوئی کام ایسا غلط نہیں کیا آپ کے پتہ نے میں کوئی غلط کام نہیں کیا آپ کی ماں نے میں کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن آپ کی جاتی پر شراب تھا ہالیلیہ جیسے کی بائیبل میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک روت کریکٹر ہے روت جو کہ پرانے نیم میں ہے روت وہ مواب جاتی سے آتی تھی اور مواب جاتی اشد جاتی کہلائی جاتی تھی کیونکہ لوت جو کہ ابراہیم کا بھتیجہ تھا لوت اور اس کی بڑی بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا تھا جسے اشد بچہ کہتے تھے اس کا نام مواب تھا اور اس مواب سے جاتی پیدا ہوئی اور اس مواب جاتی میں روت نے جنم لیا روت جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں تو روت جو تھی وہ مواب جاتی سے تھی اس لیے جاتی کا شراب روت پڑ تھا وہ بندھن میں تھی اس نے کچھ نہیں کیا بندھن میں تھی لیکن جیسے ہی اس نے روت ایک سولہ اگر پڑھیں گے آپ جیسے ہی اس نے آپ کو سمرپت کیا ایشو مسیح میں جیسے ہی اس نے سمرپت کیا آپ کو پرہوک کے شرنوں میں جیسے ہی اس نے من میں کہا جیسے ہی اس نے من میں واشا باندھی کہ تیرا پربو میرا پربو تیرا پرمیشنر میرا پرمیشنر جہاں تُو جائے گی میں وہاں جاؤں گی جس پل اس نے پرمیشنر کو اپنا مانا جس پل اس نے ایشو مسیح کو مانا جس پل ایشو مسیح کے لہو سے اس نے اپنے آپ کو پویتر کیا اس کے لہو سے اس نے شد کیا اسی پل اس شراب سے وہ مکت ہو گئی اور کیا بنی اگر آپ روت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے روت شراب سے مکت ہوئی اور نیومی کے ساتھ بیتلم میں آئی اور وہاں پر بواز نام کے آدمی سے شادی ہوئی اور بائبل بتاتی ہے روت اور بواز سے اوبیت پیدا ہوا اوبیت اور اوبیت سے ایشے پیدا ہوا اور ایشے سے داؤت پیدا ہوا اور داؤت کے ونش میں کون تھا ایشو مسیح حالیلویہ تو پرمیشنر نے کرپا کی جیسے اس نے اپنے آپ کو سمرپت کیا پرمیشنر کے چرنوں میں حالیلویہ ویسے ہی پرمیشنر نے پرمیشنر اسے شد جاتی میں اپنی جاتی میں لے کر آیا تو ایک شراب ہوتا ہے جاتیوں کا شراب اب ایک بیربا نام کی جاتی ہے اگر آپ اس جاتی کے بارے میں جانیں گے میں نے جانا ہے تھوڑا بہت بیربا نام کی جاتی جو کی بھوت پشاچ کی ہی پوجا کرتی ہے ایک جاتی ہے جس کے بارے میں گوگل میں پڑی ہے آپ بیربا جاتی ہے جو کی بھوت پشاچ کی ہی پوجا کرتی ہے اور شراب کا ہی ان کو سیون دیتی ہے شراب کا ہی پرشاعت دیتی ہے حالیلویہ تو بیربا جاتی ہے جو کی صرف بھوت پشاچ کی پوجا کرتی ہے اور کسی کی نہیں کرتی ہے حالیلویہ قبرستان میں جا کے پوجا کرے گی حالیلویہ رات کو ہی پوجا کریں گے شراب پی کر ہی پوجا کریں گے Praise a lot وہ جو شر ہوتا ہے کنکال اس کو سامنے رکھ کے پوجا کرتے ہیں Hallelujah Praise a lot تو اس جاتی کا جو شراب ہے اس کے ونش پر آتا ہے اور وہ اسے بان دیتا ہے شراب آپ کو بان دے گا کہ آپ اچھا کام نہ کر پائیں شراب آپ کو بان دے گا کہ آپ اچھا ترہا سوچی نہ پائیں شراب آپ کو بان دے گا کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں لیکن کام آپ سے برا ہو رہا ہے آپ جاننے کی صحیح کام کیا ہے لیکن کر نہیں رہے آپ کو سالہ کام آتا ہے لیکن آپ کے پاس کام نہیں آ رہا آپ پرفیکٹ ہیں لیکن آپ کے پاس کام نہیں آ رہا ہے Praise a lot آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں Hallelujah اس کے لیے ہمیں روز پراتنا کرنی ہے تاکہ ان پانچوں شرابوں سے اگر ہم پر ہیں تو ہم مکت ہو جائیں اور ہمارے بچے مکت ہو جائیں کونسا پہلا شراب جو ہمیں پرمیشو سے جو نرکمن بیس کا پانچ ہے پڑھو گے پیٹا آئے گا آیا جلی سے آپ کے پاس نرکمن بیس کا پانچ تُو ان کو دنڈوت نہ کرنا اور ان کی اوپر اور ان کی اوپار نہ کرنا کیونکہ پرمیشو یہوہ جلن رکھنے والا پرمیشو ہوں اور جو مجھ سے بیر رکھتے ہیں ان کی بیٹوں پوتوں اور پرپوتوں کو بھی پیتروں کا دنڈ دیا کرتا ہوں کس کا دنڈ پیتا کا دنڈ کس کو مل رہا ہے بیٹے کو پوتے کو پریسہ لڈ پاپ کس نے کیا آدم نے آگیا کس نے نہیں مانی آدم نے سزا کون بھوکت رہا ہے میں اور آپ ہلو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں پیتا کا دنڈ کس کو مل رہا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روز پرات نہ کریں کہ ہم اور ہمارا پریبار اس شراب سے مکت ہو جائیں ایک شراب جو نرگمن بیس اور پانچ کا ہے دوسرا شراب کہے ہوئے کہ انسار اگر کسی نے کہا ہے کہ تم پر شراب ہو جائے جیسے کی ایشو مسیح کو جب کروس پر چڑھائے جا رہا تھا تو پیلاتوس نے سب ہی اسرائیلیوں سے کہا کہ میں اس میں کوئی بھی دوش نہیں مانتا ہوں یہ جو آدمی ہے یہ دوش مکت ہے نردوش ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کروس کی سزا دیں اور میں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے دھوتا ہوں ہالیلویہ اگر آپ پڑھیں گے متی ستائیس کا تو وہاں پر پتہ لگا ہے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ اسرائیلیس کہتے ہیں اس کا لہو ہم پر اور ہمارے پور ہمارے خاندان پر ہمارے بچوں پر ہو مطلب وہ اپنے اوپر شراب لے رہے ہیں وہ اتنے نفرت سے بھر گئے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ جو وہ بول رہے ہیں کہ ایشو کے لہو اس کو مارو اس کا شراب ہم پر اور ہمارے بچوں پر ہونے دو لیکن اسے کروز کی سزا دو ہم کبھی کبھی گسے میں اپنے اوپر اور اپنے بچوں کو اوپر شراب لے آتے ہیں گسے میں ہم گسے میں کبھی کبھی شراب دے دیتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بائبل کہتی ہے اتپتی بارہ کتین کبھی بھی پرمیشور کے سیوک یا پرمیشور کے داس کو شراب مد دیجئے کیونکہ وہ لٹا آپ ہی کے پر آئے گا بارہ کتین کیا کہتا ہے جو تجھے آشیش دے گا اسے میں آشیش دوں گا اور جو تجھے شراب دے گا اسے میں شراب دوں گا یاد رکھیں آپ کسی بھی پرمیشور کے داس کو بنا جانے گسے میں کبھی بھی اپنے من میں بھی یہ بات نہیں آنے دیجئے کیونکہ اتپتی بارہ تین کہتا ہے وہ آدھار ہے کہ جو تجھے آشیش دے گا اس کو میں آشیش دوں گا جو تجھے شراب دے گا اس کو کون شراب دے گا اگر آپ پرمیشور کے داس کو شراب دیں گے تو آپ کو شراب پرمیشور دے رہا ہے Praise the Lord تو اس لیے جو دوسرا شراب ہے کہنے کے انسار تیسرا شراب کونسا ہم نے بتایا آپ کو پاپ اپنے آپ پاپ کرنے کا اگر آپ سے کوئی پاپ ہو جاتا ہے Hallelujah Praise the Lord آپ سے مان لیجی آپ آج جوان ہیں پیسہ آگے آپ کے پاس Hallelujah اور آپ نے دیکھا ایک خوبصد لڑکی آپ کے پیچھے ہے پیسہ بھی آگیا طاقت بھی آگئی گاڑی بھی ہے سب کچھ ہے اور آپ اس لڑکی کو گھوما رہے ہیں اس کے سنگ آپ من مانا ویوار کر رہے ہیں اس کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم شادی کریں گے آپ سے اور اس کو آپ نے یوز کر کے پھیک دیا وہ لڑکی بیچاری گریب کیا کرے گی Hallelujah وہ کیا کرے گی وہ روئے گی فون کرے گی بھائیہ آپ نے مجھے کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ مجھے شادی کریں گے آپ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے پتنی بنائیں گے ابھی کیا ہے میں آپ کے بچے کی ماں بڑنے والی ہوں Hallelujah پورا فلمی سین اور آپ چلے جاتے ہیں Hallelujah اور وہ جو عورت ہے وہ لڑکی ہے وہ روتی رہتی ہے Praise the Lord آپ تو چلے گئے آپ نے تو پیسہ تھا آپ کے پاس پیسے کا اکڑ پیسے کا گھمنٹ آپ کو آیا Hallelujah وہ جو عورت رو رہی ہے اس کے آنسوں کی دوہائی برمیشتر تک پہنچے گی اور وہ شراب بن کر آپ کے بچوں پر آئے گا آپ کے بچوں پر آئے گا کبھی بھی یاد رکھنا کسی کا بچہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیو کسی کا بھی بچہ اگر آپ مشکل میں ہو اس کی ساہتہ کرو اس کی ساہتہ کرو کسی کا بھی بچہ آپ اسے نہیں جانتے اور وہ آپ کے سامنے آ گیا بچہرہ مسئیبت میں ہے اس کی help کرو آپ نہیں جانتے کب آپ کا بچہ مشکل میں ہوگا اور پرمیشن اس سمیں ایک سردود کو بھیج کر آپ کے بچوں کو آشیف دے گا یاد رکھئے گا مت کسی کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیے آج ہم دھنی ہیں ہم مشکلی کا فائدہ اٹھاتے ہمارا پیسہ ہمارا پاس سمیں نہیں ہے ہم کسی کی قیمت نہیں سمجھتے نہیں کبھی نہیں کب وقت بدل جائے کب سنگھاسن بدل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے دینتا کے ساتھ نمرتا کے سانگ ہم کسی کو نہ چھلیں اس لئے بائبل کہتی ہے مت چھلو ہمیں کسی کو دھوکا نہیں دینا ہے اس لئے بائبل کہتی ہے جو تمہیں ستاتا ہے اس کے لئے پراتھنا کرو ہلو اور چوتھا چوتھا کونسا ہے شراب جادو ٹونا ہے جلیسی میں جادو ٹونا بہت ہوتا ہے آپ جلتے ہیں جل ٹونا کر دیتے ہیں کسی کو پر لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ جادو ٹونا کی شکتی ٹوٹے گی تو کس پر اثر کرے گی جو جادو ٹونا کرتا ہے اسی پر آئے گا اور اس پر نہیں تو اس کے بچوں پر آئے گا اس لئے ہمیں اپنے سوارت کے لئے کسی کو بھی دکھ دینا نہیں ہے اگر ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں دکھ بھی نہیں دینا ہے ہالیلویہ اگر کوئی ہم سے آ کر پتا پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہاں رہتے ہیں یہ کہاں پر آ چولے روڈ آپ کہیں ادھر جائیے لیفٹ پھر رائٹ جائیے پھر نالتو پارا ویس میں جائیے پھر وہاں پر آپ کو سیمیل وڑا ملے گا وہاں پر ہوتے ہوئے پھر آپ ویرار سے ہوتے ہوئے پھر ادھر آئیے پھر آپ اچھولے روڈ میں پہنچ جائیں گے ہالیلویہ اور وہ بیچارہ آپ کی بات مان کے چلا جائے گا آپ خوش ہوں گے دیکھا کیسا بیف کو بنایا ریز اللہ ہالیلویہ بھائیہ تم نے اسے بیف کو نہیں بنایا تم نے اپنے لئے ایک گڑھا کھوڑ لیا ہے جس میں آنے والے وقت میں تم گروگے اور تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا اس سمیں ہالیلویہ اسی لئے کبھی بھی کبھی بھی ہمیں کسی کے لئے گڑھا نہیں کھوڑنا ہے ہمیں کسی کو دھوکا نہیں دینا ہے سمرپن کے سانگ ہمیں اس کو رہا دکھانا پیار کرنا ہے اس لئے شرابوں سے ہمیں مکتی ملے گی ہالیلویہ لیکن اچانک کا جو ہے پاپ جو ہمارے اوپر ہوتا ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے بجل سجدہ 19,12 اور 13 ہالیلویہ ہالیلویہ سمجھے آپ یہ پانچ شراب ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم پاپ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں بائیبل میں لکھا ہوا ہے یاکوب کی پتری چار کا سترہ پڑھو بیٹھا بیڑا یاکوب کی پتری چار کا سترہ یاکوب کی پتری چار کا سترہ دیکھیں دھیان سے سمجھئے بڑو بیٹا یاکوب چار کا سترہ اگر آپ اچھا کام کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو یہ پاپ ہے اس لیے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہاں پاپ ہے ہمین ہلو اگر آپ اچھا ہی کرنا جانتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو یہ پاپ ہے آپ پرمیشو کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ پرمیشو کی سیوہ کرنی چاہیے اور نہیں کرتے پاپ ہے آپ جانتے ہیں کہ سو سمجھا سنانا پرمیشو کا عادیش ہے اور نہیں کرتے پاپ ہے پاپ ہے آپ جانتے ہیں کہ داندرشاند دینا چاہیے پرمیشو کی آگیا ہے اور نہیں دیتے پاپ ہے پاپ ہے جو کام بھلائی کا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کام بھلائی کا ہے اور آپ نہیں کرتے وہ پاپ ہے چرچانا چاہیے چرچ آکے پرمیشو کی بچنوں کو سننا چاہیے اور صرف سننا ہی نہیں چاہیے اس پر چلنا چاہیے آپ یہ جانتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو پاپ کرتے ہیں Praise the Lord آپ پاپ کرتے ہیں اور یہ پاپ جان پوچھ کے ہے 19 کا تیرا پڑھئے بیٹا بجا سہیدہ 19 کا تیرا تو اپنے داس کو ڈھٹائی کے پاپوں سے بھی بچائے رکھ تو اپنے داس کو ڈھٹائی کے پاپوں سے جان پوچھ کے کیے ہوئے پاپوں سے بچا وہ مجھ پر پربوٹہ کرنے نہ پائے دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں پاپوں سے بچا ہوں پراتھرہ کر رہا ہے کہ میرے سے وہ پاپ نہ ہو جو میں جان پوچھ کے کروں Hello Praise the Lord میرے من میں لالا چاہ رہا ہے میں جان رہا ہوں کہ میرے من میں لالا چاہ رہا ہے یہ چیز میری نہیں ہے میں جان رہا ہوں یہ کسی چیز کی ہے لیکن پھر بھی آپ پاپ کرتے ہیں اور اس چیز کا اپیوک کرتے ہیں پاپ ہے پاپ ہے Hallelujah آپ سوچے میں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پرمیشنر دیکھ رہا ہے یہودہ اس کریوتی نے کون سا پاپ کیا تھا کوئی بتائے گا مجھے یہودہ اس کریوتی نے عیشو مسیح کو پکڑا کر کون سا پاپ کیا تھا انجانے میں پاپ کیا تھا گفت میں پاپ یا جان پوچھ کر پاپ کیا تھا Hallelujah Praise the Lord دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں یہودہ اس کریوتی نے عیشو کو نہیں جانا Praise the Lord وہ عیشو مسیح کو نہیں جانتا تھا کہ وہ پربو ہے وہ نہیں جانتا تھا نہیں مانتا تھا اس کو پربو وہ نہیں مانتا تھا اس کو گروہ اس لئے اس نے پاپ کیا Hallelujah تو اس طرح کے سے دیکھا جائے تو اس نے انجانے میں پاپ کیا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ پربو ہے اگر وہ جانتا کہ پربو ہے اگر وہ جانتا گروہ ہے اور تب پاپ کرتا تو جان پوچھ کے ہوتا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ پربو ہے کیوں پاپ کیا لالچ میں ہم کیوں پاپ کرتے ہیں لالچ میں وہ خجانچی تھا اس کے پاس پیسہ رہتا تھا اور وہ اس پیسے کا اپنے لئے یوز کرتا تھا آپ سوچئے اس یہوتا اس کریوتی نے پیسے کا لالش کیا اس کے پاس کون تھا ایشو مسیح اس کے پاس انتکال کا جیون تھا اس کے پاس وہ سیڑھی تھی جو اسے انتکال کے جیون میں لے کے جانے والی تھی اس کے پاس خزانہ تھا اس کے پاس آتمک سامرت تھا پرمیشر کا سامرت اگر آپ دیکھیں گے ایفیسیوں کے پتری ایک کا تین اس میں لکھا ہوا دھنیواز ہمارے پتہ پرمیشر کا جس نے ہمیں آتمک آشیشوں سے جو کی سورگی ہے بھڑ دیا ہے اس نے کون سا لالش کیا دھرتی کا لالش تھوڑا سا چند روپے چند سکھے سونا چاندی جس نے کوئی ویلیو نہیں ہے وہ اس بہال آشیش کو کھو بیٹھا پیسے لوٹ رومیو آٹھ کا آٹھارہ کیا کہتا پڑیے بیٹا رومانس ایٹ ایٹین کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں کے دکھ اور کلیش اس مہمہ کے سامنے جو ہم پر پرگٹ ہونے والی ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو کلیش اس سمیں ہم بھوگ رہے ہیں جو دکھ ہم لوگ بھوگ رہے ہیں اس کے سامنے آنے والی مہمہ ہمیں ملنے والی ہے یہ کلیش کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس آشیش کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن نے کیا دیا ہے ہم نہیں جان رہے ہیں کہ سکت کیا ہے ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ایشو کیا ہے اس لئے ہمارا من نہیں لگ رہا ہے کلیسیا میں بیٹھے ہیں من نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ہم جان نہیں رہے کہ ایشو ہے کون پرمیشن نے ایشو دھیان سے سنیے آپ دھیان سے سنیے پرمیشن نے ایشو مسیح کو سارے عدی کار دیئے سورگ اور دھردی کا عدی کار دیا حالیلیہ پرمیشن نے ایشو مسیح کو اونچے ستان پر بٹھایا پولوس نے اپنی پتریوں میں بتایا ہے کہ ہم کون ہیں حالیلیہ اگر آپ پتریوں دھیان سے پڑھیں گے پولوس کی پتریوں جیسے کہ رومیوں کی پتریوں کے دورہ پولوس نے بتایا کہ ایشو مسیح کے دورہ ہم دھرمی ٹھہرائے گئے ہیں پہلا کرنٹین کی پتری کے دورہ ایشو مسیح کے دورہ ہم دھنیک ٹھہرائے گئے ہیں دوسرا کرنٹین کی پتری کے دورہ ہم ایشو مسیح کے دورہ سانتونا ہم نے پائی ہے حالیلیہ گلتیوں کی پتری کے دورہ ہم نے ایشو مسیح میں سوطندرتا پائی ہے ایفیسیو کی پتری کے دورہ ہم ایشو مسیح کے دورہ جلائے گئے ہیں اور سورگی اس تھانو پر بٹھایا گیا ہے فیلیوپیو کی پتری کے دورہ ہمیں ایشو مسیح میں آنند پرابت ہوا ہے اور کلوسیو کی پتری کے دورہ ہم نے ایشو مسیح میں سمپونتا پائی ہے ہالیلویہ there is a lot آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں آپ کس کا الانجز کر رہے ہیں یہودہ چھوٹے سے سکتوں کا وہ نہیں جانتا تھا آج ہمیں چرچ میں جب پرمیشنر لے کے آراتا ہے ہم بھی یہودہ کرشتی بن جاتے ہیں ہمیں لالت کیا ہوتا ہے ہم چرچ میں آئے ہیں ہماری نوکری اچھی رہے ہیں ہمارا دھندہ اچھا رہے ہیں there is a lot ہم بہت کم ایشو سے سمبند قائم رکھنے میں ہم سفل نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارا لال ہمارا دھے جو ہے ہماری جو منزل ہے وہ بہت چھوٹی ہے وہ کیا ہے میرے بچے کی نوکری میرے بچے کا پڑھنا میرا بھوشی میرے پتی کے لیے کام میری کوک بھر جائے پریسے لوڈ ہلو پرمیشور آپ کو ہر آشیش دے چکا ہے ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اس لئے کلوسیو تین کا دو کیا کہتا ہے کہ ہمیں اپنا دھیان ان چیزوں پر لگانا ہے جو سورگی ہیں ہمارا دھیان کہ لگنا چاہیے سورگی ہیں کیوں نہیں لگ رہا آپ کا دھیان ان چیزوں پر کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں کسی بندھن میں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی شراب ہے آپ کے اوپر میں آپ سے پھر نیویدن کروں گا جو پانچ شرابوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے آج سے روز دن میں دو بار گھٹنا ٹیک کر اپنے جیون سے اپنے بچے کے جیون سے ان شرابوں کو اپنے پتی کے جیون سے ان شرابوں کو نکالیے پراتلا کریے کہ اگر مجھ پر پورو جو کا شراب ہے پیڑی در پیڑی کوئی شراب ہے تو اس مصیل کے نام سے میں نکالتی ہوں میں نکالتا ہوں کسی کے کیا دوارہ اگر میرا میرے بچوں پر شراب آیا ہے اس شراب کو میں تروڑتی ہوں نکالتی ہوں میرے کسی گلتی سے میرے پیڑا کی گلتی سے میری ماں کی گلتی سے میرے پتھی کی گلتی سے میری گلتی سے کوئی مجھ پر شراب آیا ہے تو میں اس شراب کو اپنے بچوں سے دور کرتی ہوں کسی جادر ٹونا کا شراب ہے میرے پر اس کو توڑتی ہوں کسی نے جادر ٹونا کیا ہے مجھ پر اس کو توڑتا ہوں کسی جادری کا شراب مجھ پر ہے اس کو توڑتی ہوں روز اپنے آپ کو شراب سے آزاد کریں گے جب آپ شراب سے آزاد کریں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھے گا اپنے آپ آپ کے کام میں سفلتا ہوگی اپنے آپ آپ کے بچوں میں بدھی آئے گی آپ میں آنمد آئے گا آپ میں سکھ آئے گا کیونکہ جو بچہ جس کو آپ نے کوک سے جنم دیا ہے جو بچہ آپ کا بہت اچھا ہے آپ کا پتی بہت اچھا ہے اس میں کمی نہیں ہے کمی کیا ہے وہ بندھن جو وہ بندھن میں اچھا ہے سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے کہ بندھن میں وہ اچھا مسجھ اچھا کہ نلی مجھے کام کر رہا ہے ایک کہتا ہے نلی مجھے کام نہیں کرنا جو لگوں کو آپ ہی نے جنم دیا ہے کیا کیوں بندھن میں کیا بندھن اس سے آ رہا ہے پیڑی در پیڑی جسے آپ نے نہیں دیکھا آپ کو سمجھ آپ کیا آگتے ہیں میرا پتی کیسا تھا میں کیسی تھی میرا بچہ کیسا ہے آپ اسی چیز کو آنکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کئی بار دیکھتے کہ نہیں نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی واقعی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس شراب کیوں ہے آپ دکھی کیوں ہے آپ سنکٹ میں کیوں ہے کیوں کیونکہ وہ شراب جو پیڑی در پیڑی ہے وہ شراب جو پوروجوں کا ہے وہ شراب جو آپ کی جاتی کا ہے وہ آپ کے اوپر اس نے انکش کیا ہوا ہے اس نے آپ کو گھیڑا ہوا ہے اس لیے آپ کلی سے آتے ہیں لیکن بچن نہیں سمجھتے آپ بچن سمجھتے ہیں لیکن اس پر چلتے نہیں ہیں کلی سے آنے کے لیے آپ کا من نہیں کرتا گھر میں بائبل کھولنے کا من نہیں کرتا پراثرہ کرنے کا من نہیں کرتا گلت سوال شیطان ہمارے من میں ڈالتا ہے آپ کے بچے غلط سنگتی میں نکل جاتے ہیں آپ نے اس کو اچھا دیا ہے اچھے سنسکار دیئے ہیں لیکن آپ کے اچھے غلط سنگتی میں ہیں ریسال ہوتھ آپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ڈاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان شرابوں سے مخت کریے اور وہ ادھکار پر میشور نے ایشو مسیح کے دوارہ آپ کو دیا ہے لوگ پرچار کرتے ہیں لیکن پر میشور کا دھنیواد ہو کہ میں ہر پرچار کے سانگ ایک solution دیتا ہوں دیتا ہوں کی نہیں دیتا ہوں اللہ یا یہ کہنا بڑا آسان ہے جھوٹ بات بولو یہ کہنا آسان ہے کہ بندروں سے آزاد ہو جاؤں لیکن کیسے کیسے یہ بچان بتاتا ہے اس کے لئے میں مہیند کرتا ہوں بڑا آسان ہے کہہ دینا پرچار میں یہ کام مت کرو وہ مقابہ وہ کام مت کرو بندروں سے آزاد ہو جاؤں شاپوں سے مخت ہو گئے تو لیکن کیسے پرسالورٹ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں کے نا ہالیلویہ آپ لوگ عاشیش پہ رہے ہیں کیوں کرتا ہوں میں کیونکہ میں میں اس شراب کے میں اس عاشیش کو جانتا ہوں جو پرمیشن نے دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کلیسیہ کا ہر بچہ وہ عاشیش پائے میرے کلیسیہ میں آئے ہر بھائی بہین عدبت عاشیش اور سکھ پائیں میری اچھا ہے اور میں یہی پراثرہ کر کے وچن کے لئے بیٹھتا ہوں میں ہالیلویہ اس لئے اس وچنوں کو دھیان سے سمجھئے اگر ہم مسیح ہیں اور مسیح میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے وچنوں کا پالن نہیں کیا اگر ہم صحیح طریقے سے وچنوں کے انسار نہیں چلے تو دنڈ کی آگیا ہوگی پہلا پترس چار کا سترہ پڑھئے پہلا پترس چار کا سترہ کیونکہ وہاں سمیں آپ پہنچا ہے کہ پہلے پرمیشو کے لوگوں کا نیائے کیا جائے اور جبکہ نیائے کا آرم ہم ہی سے ہوگا تو ان کا کیا آنت ہوگا جو پرمیشو کے سو سمچار کو نہیں مانتے ہالیلویہ کیا مطلب ہے سمجھے آپ وہ جب نیائے کا دن آئے گا تو کس کا ہوگا پہلے نیائے پرمیشو کے لوگوں کا پرمیشو کے لوگوں کا ان کا نیوں کا جو نہیں جانتے ہیں پہلے آپ کو بلائے جائے گا آپ چڑھ جاتے تھے وچن سنتے تھے ریس اللہ وہ بھائی جو بہن نہیں آرہے ان کو تو پتہ ہی نہیں نا وہ تب ہی معاف کیے جائیں گے لیکن میں اور آپ جب وچن جانتے ہیں اور وچن پہ نہیں چلتے ہیں تو ہمارے لئے معافی نہیں ہے نیائے ہوگا پہلے ہمارا ہوگا نیائے پہلا پترس چار کا سترہ اس کی دان دیجئے ایلٹ ہوئیے جتنا آپ اس ترک رہیں گے اس لئے بائبل میں کئی بار ایشو مسیح نے کہا ہے جاکھتے رہو جو کیونکہ شریر دربل ہے آتما تیار ہے اور یہ شریر ہی آپ کو آزمائشوں میں لے کے جائے گا اس لئے ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو پراتھنا کرائی کہ جیسے ہم دوسروں کے اپرادوں کو ماف کرتے ہیں جیسے ہم اپنے اپرادیوں کو شما کرتے ہیں ویسے ہی تو بھی ہمارے اپرادوں کو شما کر اگر آپ نے پوری طریقے سے اپنے اپرادیوں کو شما نہیں کیا ہے تو پرمیشور کا آشیش آپ کو نہیں ملے گا کونسی اپرادی میں نے آپ کو بتائے وہ آپ کا پتہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اپرادی آپ کی ماں بھی ہو سکتا ہے آپ کا اپرادی ہم کئی پاپ ہم نے کیا ہے میں دوہزار پانچ میں دوہزار چار میں میں پربوں میں آیا لیکن اس سے پہلے میں نے بہت پاپ کیا بہت پاپ کیا ہو سکتا ہے میرے ستانے سے کسی کو دکھ ہو آؤ کسی نے شراب دیا ہو مجھے ہو سکتا ہے بہت پاپ کیا ہے پربوں میں آنے سے پہلے میں نے بہت پاپ کی دکھ دیا اپنی بطن کو بہت دکھ دیا اللہ تو وہ شراب کس پر لگے گا میرے بچے پر اس لیے جب میں پربوں میں آیا ہوں جب پرمیشور نے میری بدھی کھولی ہے تو مجھے ان شرابوں کے لیے جو مجھ پر ہیں ان اپرادوں کے لیے جو میں نے کیا ہے اپنے خلاف یا میرے بتانے کیا ہے یا میرے ماں نے کیا ہے ان کے لیے مجھے ایک شما مانگ کر خود کو اور اپنے پتنی کو اور اپنے پتی کو اپنے بچے کو ہمیں آزادی دلوانی ہے جس زن آپ خود دیکھیں گے آپ رکنا نہیں آپ کو روز براثرہ کرنی ہے اس کے لیے آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچوں کی بدھی آپ خود دیکھیں گے بچوں کا کام پتی کا کام پڑھتا ہوا خود دیکھیں گے آپ اپنے جیون میں کیونکہ پرمیشور نے آشیش دے دی ہے اس کی آشیش کو کون روک رہا ہے وہ بندھن جو آپ کے اوپر ہے وہ دے چکا ہے آشیش ریس اللہ کیوں کیونکہ ہم جب ایشیو مسیح میں آتے ہیں تو پوری طریقے سے ہم ایشیو مسیح کو اپناتے نہیں ہیں آلہ لے گیا دوسرا کرنگیان پانچ کچار پڑھی ہے دوسرا کرنگیان پانچ کچار کی جب تُم اور میری آتمہ ہمارے پربی ایشیو کی سامت کے ساتھ اکٹے ہو تو ایسا منشو ہمارے پربی ایشیو کے نام سے شرر کے ویناش کے لیے شیطان کو ساوپا جائے تاکہ اس کی آتما قرانتین پانچ کا چار بیٹا دوسرا قرانتین اور ہم اس دیرے میں رہتے ہوئے بور سے دبے ہوئے کراتے ہیں کیونکہ ہم اتارنا نہیں ورن پہننا چاہتے ہیں ریز اللہ آپ اس سنسار کو اتارنا نہیں پہننا چاہتے ہیں آپ نیا پرانا منشورتہ نہیں اتارنا چاہتے لیکن نیا منشورتہ پہننا چاہتے ہیں ریز اللہ آپ اللہ کیوں کیونکہ تاکہ وہ جو مرنہار ہے شریر جیون میں ڈوب جائے ریز اللہ 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 یہ جب پولوس نے لکھا تھا کرنٹیوں کی پتری میں جب پولوس نے لکھا تھا تو اس سمیں لوگ سمجھتے تھے کہ ایشو مسیح اسی سمیں آنے والا ہے اسی سمیں آنے والا ہے اس لئے اس کو یہ دویدہ تھی ان کو لگتا تھا کہ ہمیں اسی شریر میں ہم نیا شریر پہ لیں گے یہ شریر ہے کہ ہم مریں گے نہیں اور ہم زندہ ہو جائیں گے دوسرا کرنٹی ہے آپ کا پہلا کرنٹین پندرہ کا اکیابن پڑھئے پندرہ کا اکیابن باون تریپن چاہون اس سمیں لگتا تھا جو اس سمیں اشواسی تھے جو یہودی تھے جنہوں نے پربو کا وچن سنا تھا جنہوں نے پربو کو پربو ایشو کو مسیح کو اپنا ادھار کرتا مان لیا تھا وہ سمجھ سے دیکھیں ہمارے رہتے ہوئے ایشو آ جائے گا ہاللیہ اس لئے ان کیسی سوچتی پڑھئے دیکھو میں تم سے بھیت کی بات کہتا ہوں دیکھو میں تم سے بھیت کی بات کہتا ہوں ہم سب نہیں سوئیں گے پرانتو سب بدل جائیں گے ایمین کیا کہہ رہا ہے پولوس ہم سب سوئیں گے نہیں بائیبل میں سونے کا مطلب ہے موت جو آدمی مر جاتا ہے بائیبل میں اس کو سویا ہوا کہتے ہیں ہاللیہ تو کیا کہتا ہے ہم سوئیں گے نہیں لیکن بدل جائیں گے ہمارے پر اپنی چھاپ دیکھے گا تو ہمیں اٹھا لے گا ہاللیہ ہم بدل جائیں گے ہاللو ہم بدل جائیں گے اگر آپ ساٹھ سال کے ستر سال کے تب بھی آپ تیتیس سال یا چونتیس سال کے اوپر نہیں رہیں گے آپ ہم بدل جائیں گے ہاللو یہ اس میں کہا تھا تو لوگوں نے سوچا کہ ہم مریں گے نہیں لیکن اسی میں ہم نیا جیون پرابط کر لیں گے 52 اور یہاں چھاڑ بھر میں پلک مارتے ہی انتیم تورے ہی فوکتے ہی ہوگا ہاں کیونکہ تورے ہی فوکی جائے گی اور مردے ابھیناس یہ دسا میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے ایمین کیا کہہ رہا ہے ابھیناس کیا کہہ رہا ہے پاولوس کہ جب وہ تورے ہی فوکی جائے گی ہاللو یہ ساتھ میں تھوڑی پوکی جائے گی تب اسی پل جو مڑتے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور ہم لوگ بدل جائیں گے ریس اللہ یہ ہوگا کیونکہ جب اسی مسیح آئے گا تو کوئی نہ کوئی سنزار میں تو ہوگا اگر ابھی آئے گا تو ہم ہیں اور ابھی اگر ہم سو گئے تو ہمارے بات جو ہمارے بچے ہوں گے ان میں سے کوئی ہوگا ریس اللہ لیکن اس سمائے جو جیوید پپل ہوں گے جو جیوید لوگ ہوں گے وہ اسی سمائے بدل جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو مرے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور ریشو کے پاس جائیں گے ریس اللہ 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 یا جان سمجھیا تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے لیکن دوسرا پہنٹین پانچ کا چار کیا کہتا ہے کہ ہم پرانے وصتر اتارنا نہیں چاہتے ہیں اور نئے وصتر پہننا چاہتے ہیں ہم کیوں باموں میں ہیں کیوں باپ ہمارے جیوڑوں میں کام کر رہے ہیں کیوں ہم پرانے منشورتوں کو اتارنا نہیں چاہتے ہیں اور نئے منشورتوں کو پہننا چاہتے ہیں حاللیہ اسی لیے ہے North flamingos پہلا پانچ اور چھے دیکھیں گے تو اس پہلا پہلا پانچ اور چھے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تمہارا آچرن کیسا ہے بکاوز ہمارا جو آچرن ہے ہمارا جو رہنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے اس کی وجہ سے ہم آشیش نہیں پا پا رہے ہیں ہلو آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہمارا سمند کلیسیہ سے کیسا ہے ہمارا سمند وچنوں سے کیسا ہے ہمارا سمند پربو سے کیسا ہے ہمارا سمند پویتراتمہ سے کیسا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرمیشتر کی کتنی آشیش ہمیں مل رہی ہے اس لئے ہگے کی پستک کہتی ہے پہلا پانچوان چھٹا ہگے اس لئے اب سیناؤں کا یہہوہ یہ کہتا ہے کہ اپنی چال چلن پر دھیان دو کیا کہتا یہہوہ پرمیشتر کیا کہتا ہے اپنی چال چلن پر دھیان دو دھیان دیجی آپ دھیان دیجی جو آپ کے سنگ بھی ہو رہا ہے اس کو دھیان دیجی ابھی چھٹا پڑو تم نے بہت بویا پرانتو تھوڑا کٹا تم نے بہت بویا لیکن کٹا کم مہنیت آپ ہوتا نہیں کر رہے مہنیت آپ دس گھنٹے کام کر رہے لیکن مل کتا رہا ہے اتنا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کبھی من میں آتا کہ یہاں اتنی ہی مہنیت کر رہے ہیں پوری زندگی چالی سال ہو گیا پہنٹالیس سال ہو گیا بیس سال ہو گیا ہم مہنیتی کر رہے ہیں ہم نے بویا تو بہت پہنٹالیس سال ہو گیا تم کھاتے تو ہو پرانتو پیٹ نہیں بھرتا بیس سال ہوت آپ کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا آپ کی جو بھوک ہے وہ ہمیشہ آپ ترپ نہیں ہوتے کبھی ستیسپائی نہیں ہوتے آگے تم پیتے ہو پرانتو پیاس نہیں بھوشتی اللہ لیا آپ پیتے ہیں پیاس نہیں بھوشتی آپ کی کیوں نہیں بھوشتی آپ کی پیاس کیونکہ آپ کا جل پینی کا بدارت غلط ہے آپ کونسا جل پی رہے ہیں آپ کیا سوچ کے پی رہے ہیں آپ جب بچن لے رہے ہیں تو آپ کی صدی Good-Achant کیا ہے آپ سوچ کے رہے ہیں آپ کلیسیا میں کیوں نہیں آکےきます ہوتے ہیں آپ کیونکہ آپ کلیسیہ میں ترپ ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں آپ کلیسیہ میں صرف کچھ پانے کے لیے آتے ہیں میری نوکری میرا دھندہ میرا بیٹی میرا بیٹا باس یہ آپ کلیسیہ میں یہ منشاہ لے کر نہیں آتے کہ نہیں مجھے آت میں ترپتی چاہیے مجھے آتما سے ترپت ہونا ہے میں پورا جان پرارت کرنا ہے اللہ لہیہ پریسے لوڑ باہتی ہوں اس لئے دے ہوں کہتے ہوں کہ کھاتے تو ہو لیکن پیٹ نہیں بڑھتا تم پیتے ہو پر انتوں پیاس نہیں بن ہونے مجھتی تم کپڑے پہنتے ہو پر انتوں گرماتے نہیں ہوں تم کپڑے پہنتے ہو لیکن اس کپڑوں کا جو شوبہ ہے جو آشیش ہے وہ آپ نہیں پاتے ہے اللہ لہیہ کیوں نہیں پاتے آپ کیونکہ آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں دوسروں کے لئے جیتے ہیں آپ آپ کا جیون دوسروں کے لئے دوسروں کو یہ اچھا لگتا ہے میں کروں گا اللہ اللہ آپ سمجھ رہے دوسروں کے لئے کوئی گھر میں آرہا ہے بھائی آرہا ہے بہن آرہا ہے چکن مناتے ہیں مٹن مناتے ہیں کوئی دوسرا آرہا ہے ہم گھر میں ہمیں چلو چکن بناتے ہیں ہلو ہم دوسروں اگلی تھی رہے ہیں ہم ڈرائنگ روم کو اچھا رکھتے ہیں بیڈروم ہمارا خراب رہتا ہے ڈرائنگ روم ہمارا اچھا بیڈروم تو کوئی جائے دے گا نہیں ممی پاسٹر کو بیڈروم میں مطلقے آنا یہ ڈرائنگ روم اچھا ہونا چاہیے پریسا لڑ ہلیلویہ ہم گرماتے نہیں ہیں جو مزدوری کماتے ہیں وہ اپنی کمائی کو ہم چھے دوالی تھیلی میں رکھتے ہیں اس لئے کمائی آنے سے پہلے پیسے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہماری جیبیں سلی ہوئی نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ آشیش نہیں ہے وہ جو پیسہ ہے وہ آشیشت نہیں ہے اس میں آشیش نہیں ہے اس میں پربو کی بلیسنگ نہیں ہے کسی بھی چیز میں ہمیں پرمیشور کی بلیسنگ کو جوڑنا ہے ہمارا جیون کب شد ہوگا جب پرمیشور کی بلیسنگ ہمارے جیون میں آئیں گی Praise the Lord ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں اگر پربو کی آشیش نہیں ہے اگر پربو کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں وہ آشیش نہیں دے گا آپ اس آشیش کو نہیں پاپائیں گے پربو کا وچن آپ کے کام میں ہونا چاہیے آپ کر کے دیکھ لیجئے بارش آئی تھی پچھلے پانچے مہینے پہلے بہت بارش آئی تھی آلہ لے گیا آپ سوچیں شراب کیا ہے میں آپ کو اس کا اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں شراب کیا ہے اس کی زندگی بدل گئی بہت بارش تھی بارش تھی آرہا تھا وسائی سیشن سے اتنی بارش تھی کہ پیدل آرہا تھا پیدل آیا 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 یہاں تک آیا وہ وہ جو روڈ ہے وسائی ویس کے پل سے نیچے آیا اتنا اتنا پانی کوئی آٹو جانے والا نہیں کوئی رکشہ جانے والا نہیں ایک فائر بگٹ وہاں سے آئی اور فائر بگٹ نے آ کر پوچھا کہ کہ کہاں جا رہا ہے کہتا ہم بھی وسائنگری کی طرف جا رہے ہیں آپ کو شوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وسائنگری کی طرف بیٹ گیا اب جو فائر بگٹ جو گاڑی ہوتی ہے اس کی جو اترنے کی سیڑی ہوتی ہے تھوڑی اوپر ہوتی ہے اور گاڑیوں سے تھوڑی اوپر ہوتی ہے اور گاڑیوں سے اوپر ہوتی ہے اب جب وسائنگری کا گیٹ آیا بارش تھی پانی تھا وہ آدمی وہاں پر پندرہ سال سے رہ رہا ہے اس جگہ وہ پندرہ سال سے رہ رہا ہے آپ اگر چارپن سال بھی رہیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں نالی ہے کہاں کھلا ہوا ہے سب پتہ لگ جائے گا وہ رات کو اترا اترتے ہی اس کا پیر جو ہے ایک نالی میں گیا اور اس کی یہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ سمجھے کہ نہیں اس کی یہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ بیٹ گیا بھولایا سب کو نیبلو نیچے آئے گھر نہیں گیا نیچے سے ہی ہاؤسپیٹل گیا پریز اللہ چار مہینہ پانچ مہینہ ہاؤسپیٹل میں رہا ایک دیڑ مہینہ اس کے بعد گھر رہا پلاسٹر کے ساتھ فیزیو تھریپی کے پاس جاتا رہا پریز اللہ وہ چینل میں کام کرتا تھا چینل سے نوکری چلی گئی کیونکہ جب آپ چار پانچ چین میں نہیں آئیں گے نوکری چلی گئی اس کا بڑا بھائی تھا اس کی بھی نوکری انہوں نے نکال دی اللہ پریز اللہ اتنا اچھا ہینڈسام اب اس کی چال فرکھا گیا ہے اب وہ صحیح نہیں چلتا ہے پریز اللہ ابھی وہ یہاں سے سب کچھ بیج باج کے کہیں اور جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر نئی زندگی شروع کریں ہلو یہ کیا ہے شراب ابھی میں ان کو سمجھاؤں گا تو وہ نہیں سمجھیں گے میری بات لیکن میں جانتا ہوں یہ شراب ہے کیا کیا اس بچے نے لفتلی اترائی تو صحیح وہ پریز اللہ کیا کیا لیکن ایک دن میں اس کی لائف چینج ہو گئی یہ ہوتا ہے شراب اس لیے ہمیں روز پراتھنا کرنی ہے تاکہ ہم ان شرابوں سے بچ سکے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ پاپ جن کو ہم نے نہیں کیا ہے اور وہ اس کا بندھر ہم پر آ رہا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے جن کو آپ نہیں جانتے میری بچی جو آپ نے کیا ہی نہیں پاپ ہو سکتا ہے آپ کے پتہ نے آپ کے پتہ کے پتہ نے کیا ہوں آپ کی ممی کی ممی نے کیا ہوں آپ کو نہیں پتا ان پاپوں کا بندھان ان پاپوں کا بوش ہمارے پر آ رہا ہے اس لیے میرا بوجھ ہے کہ میرے کلیسیا کا ہر بچہ اس شرابوں سے مخت ہو اور آشیش پائے اس کے لیے ہمیں روز پراتھنا کرنی ہے روز اپنے اپنے شرابوں کے لیے پراتھنا کریے جو پاس طریقے کے شراب میں نے آپ کو بتائیا ہوں ان کا نام لے کے پراتھنا کریے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہوں گی آپ کے گھر سے جو جکھڑن ہے بندھان ہے وہ دور ہوگا برکت آئے گی آشیش آئے گا پیسہ آئے گا اور آنند آئے گا ریز اللہ ریشو مسیح کا نام لے کے پراتھنا کریے عدبت طریقے سے اس کی آشیشیں آپ کے جیون میں آئیں گے ہالیلویہ ریز اللہ اسے وشواس کریے میرے بھائی جب ہم مانگیں گے اگلاس وچن بتاتا ہوں نے آپ کو پہلا یہ ہنہ چار کا ایک کا نو یاد دکھائی یہ پراتھنا کے لیے بتا رہا ہوں پہلا یہ ہنہ ایک کا نو پہلا یہ ہنہ ایک کا نو جلی پڑھئے یادی ہم اپنے پاپوں کو مان لے یادی ہم اپنے پاپوں کو مان لے یادی ہم مان لے ابھی کوئی ہوگا کہ نہیں میرے پیتہ بہت رچھے وہ پاپ کرے نہیں سکتے یہ پاسٹر گلت لیں یہ پاسٹر گلت بول رہے میں نے کبھی اپنے پاپا سے سنا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی پاپ کیا تھا میں نہیں کہا رہا ہوں آپ کے پاپا نہیں کیا ہو بیٹا کیا ہوتا ہے ایسا ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے پاپ کیا آپ کے پیتہ نے کوئی ایسا پاپ کیا جو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ پاپ ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا شراب میرے بچوں پر لگے گا اس لیے اس لیے اگر ہم اپنے پاپوں کو مان لے تو وہ ہمارے پاپوں کو شما کرنے اور ہمیں ادھرم سے شد کرنے میں بشواس یوگیا ہے اللہ لیا اس لیے اس پراتھنا میں پرمیشن نے سکھایا کہ ہم جیسے اپنے اپرادیوں کو شما کرتے ہیں ویسے ہی تُو ہمارے اپرادیوں کو شما کر اس لیے ہمیں اپرادیوں کو شما کرنا ہے اور ہمارا اپرادی کون ہے جس نے ہمارے ورد پاپ کیا ہے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پیتہ بھی ہو سکتا ہے ماں بھی ہو سکتی ہے ہمیں نہیں پتا کس کا بندن کس کا شراب مجھ پر یا میرے بچے پر آرہا ہے یا میری پتنی پر آرہا ہے یا میرے گھر پر آرہا ہے یا میرے بیجنس پر آرہا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن وہ جانتا ہے اللہ لیہ اس لیے مجھے اس سے نکال اللہ لیہ آج کا وچان ہم نے سمجھا آشیش پائی بولے ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی جو سے تالیہ مجھے پتہ پرمیشن کے لیے ایشو مسیح کیلے کوئی بولے گا آلے رہی ہے